یہ ہے اوشن ہائیڈرو اومنی جس کو بنایا ہائیڈرو وینڈ انرجی کمپلین ہے کنونشنل وینڈ ڈرمائن 5 to 25 میٹر پر سیکنڈ کی وینڈ سپیڈ کے بیچ کام کرتے ہیں جبکہ ہائیڈرو اومنی 4 to 40 میٹر پر سیکنڈ کی رینج میں کام کر سکتے ہیں یعنی 25 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ تک پہنچ انہیں پر نارمل وینڈ ڈرمائن بند کرنے پڑتے ہیں وہیں ہائیڈرو اومنی 25 to 40 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ پر بھی کام کرے گا اور نیکس پوئنٹ is نارمل وینڈ ڈرمائن کی افیسنسی پچاس پرسنٹ اور ہائیڈرو اومنی کی تیسے چالیس پرسنٹ تو پھر ہائیڈرو اومنی کا کیا فائدہ ہے ایکچولی فرس پروبلم is کنونشنل تروبین آر ایکسپینسی سیکنڈ پروبلم ان کو زیادہ ڈپ پر نہیں لے جا سکتے وہیں ہائیڈرو اومنی کسی بھی ڈیپٹ پر کام کرے گا تھرڈ پروبلم اورڈ ڈرمائن جیادہ وینڈ سپیڈ ہونے پر جیادہ الیکٹرسیڈی پرویڈوز کرتے ہیں اور اس کا یوسیج نہ ہونے پر یہ ویسٹ ہو جاتی ہے ہائیڈرو اومنی میں نیچے لگے ویڈ کو پر چھیچ کر انرجی سٹور کر لے جاتی ہے اور ویڈ کو نیچے چھوڑ کر الیکٹرسیڈی پرویڈوز کی جاتی ہے یوسیج کے حساب سے اورڈ کنونشنل ڈرمائن کی دوری ایک دوسرے سے زیادہ ہونے پر یہ ایریہ زیادہ کنزیم کرتے ہیں وہیں ہائیڈرو اومنی سیم ایریہ سے پور ٹائمز یعنی چار گناہ زیادہ لگترسیڈی پرویڈوز کر سکتے ہیں اوشین ہائیڈرو اومنی زیادہ ڈیپٹ پر ہونے پر زیادہ انرجی سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ نیچے لگے ویڈ کو جو ٹرابلنگ ڈسٹنس آدھا ملے گا اور وہیں کنونشنل ڈرمائن اتنی ڈیپٹ پر نہیں ڈگائی جان سکتے ہیں ایٹی پرزنن انرجی اوشینز میں ہی اوز اوز ہوتی ہے یعنی سولر انرجی کی طرح یہ صرف 8 سے 10 گھنٹے تک لیمیٹیڈ نہیں رہے گا اور نہ ہی بیٹری کی ضرورت اور ہاں وی ہیڈ وائیڈ وینج اوشینز یعنی لینڈ کی ضرورت بھی نہیں اب آتے ہیں کونکلوشن پہ جیسا کمپنی کہہ رہی ہے اسی اکورڈنگ اوشینز میں ہر رومی پرفروم کرتا ہے تو یہ ایک رینیوڑل اینلجی کی فیلم میں بڑا ریبولیوشن ہوگا